اسلام علیکم اس میں play store کو آپ کا جو tablet ہے یا جو بھی device ہے جو بھی device ہے اس کے اندر play store کو بچوں کے لیے disable یا uninstall کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تمام applications میں چلے جائیں اور ان applications کے اندر آپ ڈھونے کہ play store کہاں پر ہے اور اگر آپ کو play store نہیں مل رہا ہو تو آپ اوپر search بھی کر سکتے ہیں اب جیسے یہاں پر یہ play store ہے تو اب اگر آپ اس کی ایپ information میں جائیں تو یہاں پر دو بٹن آ رہے ہیں ایک disable کا اور ایک آر ہے اگر میں disable کر دیتا ہوں اس کو اب اگر میں disable کر دیتا ہوں تو اس سے ہوگا یہ کہ یہ کوئی استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ یہ نظر ہی نہیں آئے گا اس طرح یہ بچوں کو نظر نہیں آئے گا اور بچے جو اس کو استعمال نہیں کر سکتا ہے اب آپ دیکھنے جیسے یہاں پر enable ہوگیا اگر آپ enable کریں گے تو یہ نظر آنا شروع جائے گا اور جیسے آپ disable کریں گے تو یہ disable ہو جائے گا application کی list کے اندر تو آپ دیکھیں گے کہ یہ موجود نہیں ہوگا دیکھیں نہیں نہیں اگر ہوتا تو نظر آ رہا ہوتا اس طریقے سے آپ disable کر سکتا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کو disable کرنے کیلئے جاتے ہیں تو یہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ default application use کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو yes کریں گے مطلب okay کریں گے اور اس کے بعد دوبارے سے جو application پر button ہوگا disable کا وہ دوبارہ click کریں گے تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار دو مرتبہ disable کرنا پڑتا ہے تو اس طریقے سے جو ہے آپ disable کریں گے تو پھر آپ کے جو بھی kids ہیں بچے ہیں وہ اس application کو دیکھ نہیں سکتے تو جب دیکھ نہیں سکتے تو انسٹال بھی نہیں کر سکتے اس کا دوسرا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دوں وہ یہ ہے کہ اس list کے اندر اپلکیشن آپ کو نہیں مل replace store تو آپ کیا کریں گے آپ جائیں گے settings کے اندر یہاں پر آپ ڈھونیں گے settings کھا ہیں اب یہ settings جس طرح یہ ہے settings پر آپ click کریں گے اور یہاں پر آپ آ جائیں گے apps پر جسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر apps ہے s پر آپ نے click کیا جیسے touch کیا آپ نے تو یہ آپ کو ساری application دکھا رہا ہے تو پھر آپ دوبارہ سے پی کی list میں چلے جائیں گے دیکھیں سی کی list چل رہی ہے بھی اس کے بعد ڈی آ گیا ایف آ گیا جی آ گیا پھر اس کے بعد یہ آ گیا آپ کا google play google play google play google play google play store google play service google play store play store کو آپ نے click کیا اور پھر دوبارہ سے وہی والا طریقہ ہے کہ آپ disable کر دیں گے یہاں سے disable ہو جائے گا اور آپ کو یہ application کی screen کو نظر نہیں آئے گا enable کریں گے تو enable ہو جائے گا تو یہ ہے کہ جب آپ کو install کرنا ہو تو enable کر دیں اور جب بچوں کو disable کرنا ہو بچوں کے لئے hide کرنا ہو تو آپ disable کر دیں تو اس طریقے سے یہ آسانی سے ہو جائے گا شکریہ کرنے ہو تو آپ کا کریں گے کریں گے